اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویدافیا کیا حال ہے سب کے میں بھی غیریت سے ہوں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں یہ پٹاٹو رنگ سے بنانے لگی ہوں اس کے لئے یہ میں نے چھ عدد آلو لیا ہے اور ان کو میں نے ابائل کر کے رکھ دیا تھا اور اب اس کو ہم میش کریں گے اب یہ میش کر کے پھر میں بتاتی ہوں جو ان کے اندر جو انگریڈینس میش کر کے پھر سے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں اب ہمارے آلو تیار ہیں ہم نے ان کو چیز طرح سے میش کر لیا اب ہم نے اس کے اندر جو انگریڈینس ڈال لیا یہ ایک چمچ میں نے زیرہ لیا ہے یہ ایک چمچ زیرہ ہے اور یہ ایک چمچ بلیک پیپر ہے اور یہ ایک چمچ بھر کر میں نے گرام مسالہ لیا ہے اور ایک چمچ نمک کا لیا ہے اور ایک چمچ میں نے اجوائن لیا ہے اور ایک چمچ میں نے کٹیوی لال مرچ لیا ہے اور ایک چمچ یہ سوکھا دھنیا یہ کرسٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہے بیکنگ سوڈا اب یہ تمام چیزیں میں نے اس کے اندر مکس کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں مکس ہو گئے تمام اب اس کے اندر اور سکھی میتھی بھی ڈالیں گے ۔ کسوری میتھی اس کو بولتے ہیں مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کو پیٹر کو تیار کر لیا ہے رنگ کے لیے اور اب یہ میں بتاتے ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پیپر لیا ہے اب اس کی ہم نے روٹی سی بنانی ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تیار کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تیار کیا کرنا ہے اور اس کو تیار کیا کرنا ہے اور ایک سائد پہ ہم نے آئل گرم ہونے رکھ دینا ہے ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے اب ہم اس کے رنگ بناتے ہیں اب چیک کرتی ہوں ہو گیا تو ہم نے اس کو تیار کیا کرنا ہے ہم نے اس کو تیار کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اتر سے یہ ایک بنانا ہے پھر دو یہ تین ہو گئے ہم نے اس کو تیار کیا کرنا ہے ہے ہم نے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کے بعد اچھا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب ایک اور چھوٹا ہم نے لینا ہے اس میں سے اچھا یہ لے لیتی میں اس کو نکالنا ہے بس اندر سے ہم نے اس کو کوئی بھی آپ چیز لے سکتے ہیں اب ہم ان کو اٹھائیں گے اور اسے آئل میں ڈالتے جائیں گے گلاس میں ایک بار اور آپ کو طریقہ بتاتے ہوں یہ ہم نے گلاس لینا ہے گلاس اور یہ اس طرح سے ہم نے اس کو کر دینا ان کو کر دینا سائد پر اس کے بعد ہم نے اس کو ایسے نکالنا ہے اور پھر یہ درمیان میں اس طرح سے کرنا ہے پھر ہم نے اس کو اٹھا لینا ہاتھ پر ہاتھ پر اٹھا کے اس کو پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو نکال دینا ہے باہر کے طرف یہ دیکھیں یہ نکالا ہے اور یہ ہم نے ڈالے ہیں اسے ہمارے بن رہے ہیں سردیوں میں بنا کے اپنے بچوں کو دیں سردیوں کے لیے سریکس ہے بچوں کے لیے کہ دیکھیں اب یہ میں اٹھانے لگی ہوں اس طرح سے یہ بن گیا ہے کچھ ریڈی ہو گیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے آج فل رکھنی ہے آپ نے ہلکی نہیں رکھنی ہے اور بس یہ ہمارے بس تیار ہو گیا آج فل رکھنی ہے اب میں آپ کو جاست میں دکھاتی ہوں ان کو آپ نے فوراں چینج نہیں کرنا داننے کے بعد جب آپ دیکھیں تھوڑے سے سخت ہو گیا پھر اس کی سار چینج کریں یہ دیکھیں جیسے یہ تھوڑے سے سخت ہوئے ہیں ابھی بھی تھوڑا سا ڈیل ہے پھر اس کو میں نے ابھی چینج نہیں کرنا ہے ہاں یہ والے کو کر دیتی ہوں یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے ہو گیا ہے یہاں سے اور ان کو نکالتی جاؤں گی اور میں ڈال دوں گی اس میں اور اسی طرح اس کو دوبارہ سے کرتے رہیں اور اس میں پھر بنائیں اور پھر ڈالتے رہیں آپ کی اپنی مرض یہ کوئی بھی ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں سلیکس اس طرح کے ٹھوڑا اور اب یہ میں نے نکال دیا یہ میں نے ایک ٹرائے کیا تھا چھوٹا سا ریزائن تو میں آپ کو نکال کے ڈیش آٹ کر کے دکھاتا ہوں ساتھ ہاں جی اب دیکھیں ہم ماشاءاللہ سے بنانے شروع کر دیا اور آپ کی مرض یہ کہ آپ کسی بھی انداز میں بنا یعنی کہ کسی بھی طریقے سے بنا سکتے تو میں نے یہ ایک ساشا لیا تھا تو میں نے یہ گول دائرے میں بھی بنایا ہے گول رنگ میں بھی بنایا ہے اور ایک اور طریقے سے بھی بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ بنا رہی ہوں یہ میں نے ڈالا آئل میں رنگ کی طرف تو دیکھیں اب ہماری یہ گرم گرم پٹاٹو تیار ہیں اور یونیک یہ سٹائل ہے ان کو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں جو بھی طریقہ آپ کو بہتر لگے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزیک ہیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا توڑ کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں یہ کتنے کرنچی ہیں دیکھیں آواز آریے ان کو توڑنے میں اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی میری ریسپی لگی ہے اور ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور آپ بھی ٹرائے کیجئے گا چلے ٹھیک ہے پھر اوکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کا دعائیں دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ موسیقا